سرکل کی طرح ہماری سنٹرل مرکزی قیادت بیٹھی ہے چینمن بلاوالکٹو زرداری اور پریزنٹ آسیفلی زرداری کی قیادت میں اور ہمارے اہم اس وقت مشابراتی اجلاس چل رہے ہیں پارلیمنٹ اور پارلیمنٹری بورڈ ٹک ٹو کے حوالے سے بھی اور اہم سیاسی امور پر تبادلیہ خیال ہو رہا ہے اور ایک دوسرے سے شراکتداری سے فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں کل آپ کو یاد ہے ہم نے یہاں اپنا ایک اجتماعی واضح موقف بیان کیا تھا اس تشویش کے حوالے سے جو سارے ملک میں ایک بے اور غیر یقینی کی فضا پھیلی ہوئی ہے کہ الیکشن جنرل الیکشن آئینی اپنی طور اور وقت پر اس وقت لگتا ہے تاخیر کا شکار ہیں اب ہمارا موقف اس میں واضح ہے کہ ہم تاخیر کا شکار نہیں دینے چاہتے اس الیکشن کو کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان کی ایک تاریخ بھی ہے کوئی خلا میں فیصلے نہیں ہوتے ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز پر عمل بروقت اور آئینی طور پر ہو الیکشن کمیشن کا بھی آج اجلاس تھا ہم اس کے انتظار میں تھے منتظر تھے کہ ان کے فیصلے کیا ہوگے آپ نے سنا ہے کہ کیر ٹیکر پرائیم منسٹر نے بھی بار بار واضح کیا ہے کہ ان کا عظم کے الیکشن وقت پر ہو تو پاکستان میں پیپلز پارٹی کا یہ فیصلہ بھی ہے اور موقف بھی ہے کہ ہم ہر بھرپور ہر بھرپور کوشش کریں گے اور کہ الیکشن وقت پر ہو اور آئینی طور اور طریقے اور قائدے اور ضوابط کے مطابق ہو الیکشن کمیشن کا جو آج اجلاس ہوا ہے اس سے تو یہ کہا گیا ہے کہ پچیس تاریخ کو ہی الیکشن ہوگا لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کاغذات نامزدگی جو کل لہور ہائی کورٹ نے انل کر دیے یا منسوخ کر دیے وہ آج سے پھر جمع ہونے تھے تو جو شیڈیول ہے وہ ظاہرے ڈسٹرب ہوا ہے اور اس حوالے سے سینٹ کیونکہ اس وقت بلکل آن ہے ہم نے اجلاس ریکوزیشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہم اپنے اتحادیوں سے اس وقت باتچیت میں ہیں اور دستخط جمع کر رہے ہیں کہ سینٹ کا اجلاس پارلیمانی اس وقت جو اس وقت سیشن میں نہیں ہے خاص ریکوزیشن پر بلایا جائے اور ایک شیڈیول دے دیں گے جس کے مطابق یہ ڈیلے جو ہے جو تاخیر جو نظر آ رہی ہے اس کے حوالے سے ہم ہر ادارے کو ہر آئینی ادارے کو جمہوری ادارے کو بلکل استعمال کریں اور کوئی ایسا فورم نہ چھوڑیں جہاں پر امن اور آئینی طریقے سے ہم اپنے پابند کرا سکیں الیکشن کمیشن کو اور حکومت کو کہ وہ ٹائم پر الیکشن کریں اس میں کل بھی بات ہوئی تھی کہ دو تین اور بھی اس میں عمامل ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک فضہ پھیلی ہوئی ہے ایک تو ہلکہ بندیوں کا سر نو پھر سے شروع ہونا وہاں پہ اسلامباد ہائی کورٹ کے کچھ فیصلے ہیں ادھر کنسٹیٹیونسیز پھر سے گئی ہیں ڈی لیوٹیشن کے لیے اور ہمیں امید ہے کہ ان میں تاخیر نہیں ہوگی مگر اس وقت جو نومینیشن پیپرز کے شیڈیول ہے وہ انٹرپٹ ہوا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پر پوری طور پر ہر ادارہ یہ کوشش کرے کہ الیکشن ٹائم پر ہوں ہمیں خدشات ہیں کہ اس وقت جو تاخیر ہوئی ہے شیڈیول میں اور کاغذات نامزدگی کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلے کی ہیں دیکھئے یہ ایکٹ آف پارلمنٹ کے ذریعے کریئٹ کیے گئے تھے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نومینیشن پیپرز ہیں کل بھی کہا گیا یہ ایکٹ آف پارلمنٹ کے ذریعے بنائے گئے ہیں اور ان کی کوئی منسوخی بچوں کا کھیل نہیں ہے ان کو چیلنج کرنا بھی پارلمان کی سباب دید ہے یا ان کو ان میں ترمیم لانا اور ایسی کوئی تشویشناک ترمیم نہیں کی گئی ہے یہ وہی کاغذات ہیں جن پر سینیٹ بھی الیکٹ ہو کر آئی ہے اور اس میں کوئی تشویش کی بات نہیں ہے جو ایک بہت سارے دوست پوچھ رہے ہیں سوال کہ یہ کہیں اساسوں اور ٹیکسز اور کوئی بھی اپنی ویلت چھپانے کے حوالے سے ہے تو یہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ وہی ویلت ٹیکس فارمز ہوں گے وہی اسیسمنٹ ہوں گے وہی ساری گوشوارے اس میں بھی اٹیچ ہوتے ہیں انہی کاغذات نامزدگی میں جو پارلمان نے تشکیل کیے ہیں اور یہ یہ پوری کوشش کی جائے گی کہ شفاف اور منصفانہ الیکشن پروسس ہو تو یہ کاغذات نامزدگی الیکشن ایکٹ کے ذریعے پارلمان کی سباب دید ہے یہ پارلمان نے لیجسلیٹ کیے ہیں کسی ایک جماعت میں نہیں شاہ صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں جو ابھی اپوزیشن لیڈر تھے نیشنل اسیمبلی میں ساری پارلمانی تنظیموں نے اس میں شراکتداری کی ہے تو یہ ایک بہت اہم اور سنگین مسئلہ ہے اس پر ہم نے سینٹ کا اجلاس ریکوزیشن کرنے کے لیے عمل شروع کر دیا ہے اب اگر آپ بھی کچھ کہیں گے شاہ صاحب شکریہ جی بڑی مہربانی جیسے شہدی رحمان نے تفصیق سے آپ سے بات کی کہ پارلمنٹ نے متفقہ طور پر ایکٹ آف پارلمنٹ پاس کیا جس میں نومنیشن پیپرز کا تفصیل دیا گیا تھا اور اچانک کوٹ نے اس کو رد کر کے الیکشن کمیشن کو گھنج دیا یہ ایکٹ آف پارلمنٹ ہے اس کو پھر پارلمنٹ میں واپس جانا چاہیے اگر اس کی ترمیم کی ضرورت ہے سیکنڈلی اس کو اس وقت کیونکہ نیشنل اسیمبلی سیشن میں نہیں ہے اپنا مدہ پورا کر چکی ہے مہارت کیونکہ سپیکر موجود ہے ان سے بات چیت ہوئی ہے شاہد اس نے پریس کانفرنس بھی کر دی ہے کہ وہ بندے کو اس جو خواہم کو رد کیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کو کورٹ میں لکھا ہے اس کو وہ چیلنج کر رہے ہیں ایزا کسٹوڈی آف دی ہاؤس کسٹوڈی آف دی ہاؤس تھے اور الیکشن کمیشن کا بھی انفرمیشن ملی ہے کہ وہ بھی کورٹ میں جا رہے کیونکہ وہ اس نامنیشن پیپر کو چینج نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ ایک ٹاپ پالے میں لی ہم بھی اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اس کو واش کر رہے ہیں اس کے بعد پیسہ کریں گے مگر پاکستان پیپلز پارٹی بمیں اور جتنی پولٹیکل پارٹی ہیں وہ نہیں چاہتی کہ ایک دن کے لیے بھی الیکشن پسپون ہو مگر ان حالات کو دیکھتے ہوئے کوئٹا کے ڈیسیشن کوئٹا اسیمبلی کا ڈیسیشن ریزولیشن خیبر پختون خواہ کے چیپ مینیسٹر کا خط لاہور رہا کورٹ کا فیصلہ اسلام آباد ہمیں شکوک شبات بڑھ مگر کیونکہ ایک بات پہ ہمیں زیادہ اعتماد ہے کہ چیپ جسیشن پاکستان ہر وقت اس بات کو ریپیٹ کرتے ہیں دوراتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ بلکل ایک منٹ کے لیے بھی پوسپون نہیں ہوگا تو ایک صرف یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے ادر سپریم کورٹ کے لیے کیا ہم آپ پر مل کے جو فیسرہ ہوگا آپ کو بتا دیں ایک بات میں بتاتی چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے واحد تنظیم ہے واحد جماعت ہے جہاں سندھ میں ہماری جو بھی آپ دیکھیں پور امن ٹرانسفر ہو رہا ہے پاور کا کوئی کیر ٹیکر اپوائنٹمنٹ میں ابھام نہیں رہا کوئی کنفیوجن نہیں رہا کوئی اونچ نیچ نہیں ہوئی اور ایک پر امن آئین ہی ہے آئین کے مطابق جمہوری اقدار کے مطابق کیر ٹیکر پرائم منسٹر چیف منسٹر وفاق میں دوہزار تیرہ میں بھی ہم نے اس طرح کیا تھا اس وقت بھی وفاق میں ہماری شمولیت کے ساتھ چراکداری کے ساتھ کی وجہ سے بلکہ یہ سمود ٹرانزشن ہوا ہے اور تین صوبے ابھی جو کر رہے ہیں وہ تو میں آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں اب میں نیگر بخاری سے درخواست کروں گی کہ وہ کچھ شکریہ بزارش یہ ہے اس سے پہلے مختف لاؤز تھے الیکشن کے حوالے سے پلٹیکل پارٹی آرڈر تھا دی لیمیٹیشن کے حوالے سے تھا الیکٹر رولز کے حوالے سے تھا تو اس پہ جو پارلیمنٹ کی پارلیمنٹ کی کمیٹیز تھی انہوں نے بڑی ڈیلیبریشن کے ساتھ دوزار سترہ کا الیکشن ایکٹ پاس کیا اور دوزار اٹھارہ میں مارچ میں سینٹ کے انتخابات کمپلیٹ ہو کے اور جو انتخابات سینٹ کے ہوئے وہ الیکشن ایکٹ دوزار سترہ کے تحت ہوئے اور یہ جو الیکشن فارمز ہیں یہ الیکشن ایکٹ کا حصہ تھے تو ان فارمز کو اپروول تھی پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز کی یہ فارم اگر چیلنج ہوا تو ایک کوئسٹن مارک آئے گا کہ جو پریویس الیکشن ہوئے ہیں ان کی کیا حصیت تھی پھر جو گیون سرکمسٹانسز آج اس کے مطابق جو اپریہنشن آ رہی ہیں کہ کسی طریقے سے یہ الیکشن کو ڈلے کیا جا رہا ہے اور پاکستان الیکشن کو ڈلے نہیں چاہتے انڈر دی کانسٹویشن ویڈن سکسی ڈیر الیکشن جب اسیمیلی سے ڈیزول ہو جائیں تو انڈر دی کانسٹویشن الیکشن ہونے ضروری ہیں اور ہم میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فارم کو چیلنج کیا گیا وہ بھی لاہور ہائی کورٹ سنگل بنچ کا فیصلہ وہ بھی فیڈل گورنمنٹ کو کہا جا سکتا تھا کہ لائیس لیشن یا ایمینڈمنٹ کی جائے الیکشن کمیشن کا یہ رول نہیں ہے الیکشن کمیشن قانون سازی نہیں کرتا قانون سازی پارلیمان کرتی ہے اور اس کو واپس پارلیمنٹ کے پاس جانا چاہیے اور کوئی اور فورم نہیں ہے انڈر دی کانسٹویشن جو کسی اگزسٹنگ لوگ کو رپیل کرے اس میں ایمینڈمنٹ کرے یا نیا لوگ انٹریڈیوز کرے اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی بات جو فیصلہ کیا گیا اور معاملات کو الیکشن کمیشن کے پاس ریفر کیا گیا یہ بھی آئین کے تقاضوں کے مطابق نہیں تھا دیکھئے پاکستان اس وقت مشکل دور سے گزر رہا ہے ایک دو راہے پہ ہے جہاں آپ کے پاس آپ نے دیکھا کہ ساری آرمی قوتیں بھی پاکستان کو اکثر و بیشتر کٹھیرے میں کھڑا رکھتی ہیں آپ کی خارجہ پالسی بلکل نا اہل رہی ہے آپ نے اس وقت پاکستان کو پانی بجلی اور اقتصادی برہان میں چھوڑا وایا جو پچھلی حکومت کر کے گئی یہ ان کا تحفہ ہے وہ چاہے جو اشتہار چلا لیں لیکن تحفہ ان کا یہ ہے ایک بدھار پاکستان تو اس وقت پاکستان کو ساری دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ یہاں آئینی منتقلی ہوتی ہے کہ نہیں یہ ضروری ہے جو پانچ سال کمپلیٹ کیے ہیں ایک نیشنل اسیمبلی نے یہ ایک میں سمجھتی ہوں بہتری بہتری کی طرف اندیا ہونا چاہیے لیکن یہ ایک ہی بات ہے تو اس ہی تسلسل میں کوشش ہونی چاہیے کہ جو ڈھانچا ہے آئینی جمہوری انسٹی ٹیوشنل اس کو ہمیں پر امن طریقے سے آگے چلائیں آپ کو عوامل ہم نے گنا دیئے ہیں شاہ صاحب نے بھی بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی رولنگ ہے ہائی کورٹ کی رولنگ ہے لہور ہائی کورٹ نے کل جو نومینیشن پیپرز کو انال کیا ہے سارا آپ کے سامنے بلوجستان اسیمبلی کا ریزولوشن ہے اور کی پی چیف منسٹر کا خط ہے کہ شاید یہ یہ ڈیلے ہو اور ہونا چاہیے تو یہ سارے ہمیں ہمیں ایک جمہوری تنظیم ہے ہم ایک جمہوری سٹرگل سے ہو کر آئے ہیں اور ہم نے اپنے خدشات سامنے رکھے ہیں ہم چاہتے ہیں کوئی اداروں کا تصادم نہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ سارے اداروں کو ساتھ لے کے پاکستان پیپلز پارٹی ملک کو استقام کی طرف لے جائے اور ہم بلکل ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم ہر وہ کام کریں جو پاکستان کی عوام کے لئے بہتری میں ہوگا اور عوام کی حکمرانی پارلیمان کے ذریعے ہوتی ہے پارلیمان کو سب سے زیادہ استعمال اور اس کو چلانے کی ذمہ داری اور حق بھی ہم نے ادا کیا ہے کسی اور پارٹی نے نہیں کیا پارلیمان میں دونوں ہاؤزز میں یہ حق ادا کیا الحمدللہ جی میں سمجھ شاہ صاحب بھی رابطے میں ہیں اور ہم تو سینٹ میں رابطے ہی رکھتے ہیں اور یہ عمل آج سے شروع ہے کہ ہم سب سے کانٹیکٹ میں ہیں کہ ہمارا ایک لائے عمل جتنا بھی مشترکہ ہو سکے آپ لوگ کو بھی عوام کو بھی حوصلہ ہوتا ہے کہ جمہوری سسٹم جو ہے وہ ایک قائدے کے مطابق چل رہا ہے اور وہ ٹائم اس میں بہت ضروری آئیے کہ ہم بھی جواب دے ہیں عوام سے اور ہم اپنا قدار جمہوری عمل میں سمود ٹرانزیشن میں کیا عدا کریں اس لئے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے اس وقت اس لئے کیا گیا تھا کہ اس کو کر کے اس کے بعد فائنل کیا جائے اس کے ساتھ الیکشن کے ساتھ وہ اتنا ریلیٹڈ نہیں تھا وہ آپ کو معلوم ہے جہاں تک آپ پہلے سوال پوچھا الیکشن کمیشن تو یہ پتہ ہونا کاغذات نامزگی ان کا حصہ مگر جو نامی نیشن پیپر کی جو یا روس انڈ ڈیگلوشن ہے ایک تھے وہ پارلیمنٹ کا حصہ وہ پارلیمنٹ کے ایک کے مطابق الیکشن کمیشن چلتی ہے جیسے آئین کے مطابق ملک چلتا ہے تو الیکشنز ہو یا کوئی بھی کام ہو وہ قانون کے مطابق چلتا ہے اور قانون جو ہوتا ہے یا ایک جو دیتا ہے وہ پارلیمنٹ دیکھتا ہے یقیناً ان کو فالو کرنا پڑتا ہے اچھا ڈیگلی شاہ صاحب ہوتا ہے آپ نے سو اس کے ادھار کیا ہے اگر ایک ایک موٹ ہے کہ ایک پارلیمنٹ دیکھتا ہے تو کیا پڑھائیں دیگر امیرکات کناب نیچرلی جو پولٹیکل پارٹیز کا جو سٹینڈر ہمارا عمل وہ ہی ہونا چاہیے کہ ہمیں ایلیکشن کرانے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ پیپلزپارٹی سے تو یہ سوال پوچھنا ہی نہیں چاہیے لیکن کہ پیپلز پارٹی ہے یہ سوال پوچھنے والا وہ ہے جس کو شاید علم نہیں ہے ہم نے تو صرف گولی اس لیے کھائی کہ ملک میں جمہوریت آئے ہم جمہوریت کے لیے تو لڑے ہیں پارلیمنٹی فارم آف گورنمنٹ کے لیے لڑے ہیں اپنی جانے دی ہیں اب آپ سوال ہم سے کر رہے ہیں شاہ صاحب دور کے لیے ایک بڑی جو ہے وہ پنٹیکل جماعت ہے اس کے لیے وہاں پیٹی آئی کی ہے یہ پیٹی آئی سے ہم نے ابھی تک رابطہ میں نے اس لیے نہیں کیا ابھی ہم میٹنگ میں موجود ہیں کہ الیکشن کمیشن کا کوئی فیصلہ آ جائے الیکشن کمیشن کا فیصلہ ابھی آ گیا ہے اس کے بعد ہم پیٹی آئی سے بھی اور سارے پولٹیکل پارٹیوں کے ساتھ میں آج رات تک رابطہ کر کے انشاءاللہ کل تک آپ کو یہ بتائیں یہ سوال ہے کہ یہ فارم کی تبدیلی جو کی گئی پارلیمنٹ کی طرف سے ہے تو ایسی کیا خرابیاں بہانے فارم میں تھی اور نئے فارم میں کیا سکھ رہی ہیں یہ کیا کہانی کیا ہے کوئی خرابیاں نہیں تھی یہ آپ فارم میری آپ سے گزارش ہے آپ دونوں فارم باہر نکال کے رکھ لیں اپنے سامنے رکھ لیں دیکھ لیں جو ایک تصویر کھینچی جاری ہے کہ پتہ نہیں کیا چھپانے کا اساسا جات چھپانے کا اصل باقی ہے اساسا جات چھپانے کی یہ کوئی لمبی چوڑی سازش ہے یہ قطن ایسا نہیں ہے کیونکہ ایسیٹ انکم انکم انڈ ویلت ڈیکلیریشن سٹیکس وہ سارے موجود ہیں اور اس کے بغیر تو ہم آگے چلی نہیں سکتے یہ دونوں فارم سے موجود ہیں تانکو موسیقی